اسلام علیکم ویڈیو ساری ملازمین کے دھڑے تھے وہ متحد ہو چکے ہیں پچیس جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی حکومت کو پنجاب حکومت کو مطالبات کی منظوری کے حوالے سے لیکن پچیس جنوری تک اس ڈیڈ لائن کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اب چھبیس جنوری کو سیکٹریئر چوک پر ایپ کا ملازمین دھر نہ دیں گے جس کی قیادت ایپ کا پنجاب کی تینوں جو ہیں وہ تنظیمیں کریں گی ایپ کا پاکستان کے متحدہ کال پر ملک بھی گیر اعتج جاری ہے وفاقی اور صبائی حکومتوں کی مسلسل بے حسی کے خلاف چھبیس جنوری کو ایپ کا پاکستان کے متحدہ پلیٹ فارم سے ملک بھر میں باشمول ازاد کشمیر گلگت بلجستان اور اسلام آباد اعتجاجی مظاہریں اور ریلیاں ہوں گی سب سے بڑا مظاہرہ پنجاب کے حوالے سے بتاتا چنوں سیول سیکٹریئر چوک پر ہوگا جس کی قیادت حاجی محمد رشاد چودری اس کے کے ساتھ زفر علی خان سلطان مجددی ایپ کا پنجاب اور دیگر رہ ہنمار کریں گے اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ تنخواں اور پینشن میں اضافہ تفریق کا خاتمہ سکیل ریوائز وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن صبحوں کے برابر کلاس فور کو سکیل پانچ دینا ہاؤس رینڈ مجودہ تنخواہ پر دینے زکاة پی ایچ ای ڈی اور شیخ زائد اسپتار رہیم یار کان کے ملازمین کو فالی تنخواہ دینا اور ریگلر کرنے کے لیے پچیس جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی حکومت نے اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی لہٰذا اب 26 جنوری کو لاہور میں سیکٹی ایٹ چوک پار اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اعتجاجی مظہرہ کیا جائے گا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ